اس ویڈیو میں بات کریں گے ہمارشیا اور ٹریجک فلا کے بارے میں جو کہ بہت امپورٹنٹ لٹریلی ڈیوائز ہے تو ٹریجک فلا اس کی ڈیفنیشن آپ کے سامنے ہے ٹریجک فلا بسیکلی ایسی چیز کو کہتے ہیں ایسی لٹریلی ڈیوائز ہے جس میں جو ہیرو ہوتا ہے پروٹیگنسٹ مین کریکٹر جو ہوتا ہے کسی بھی نوول کا یا کسی پلے کا یا کسی ڈراما کا تو اس کا جو ڈاؤن فال آتا ہے اس کو ہم ٹریجک فلا کہتے ہیں اب ڈاؤن فال کس وجہ سے آتا ہے اس میں کوئی ایسی ایسی ایٹ ہوتے ہیں یعنی اس کی فلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا ایک ڈاؤن فال آتا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا تو جو بھی ہم ہیروز دکھاتے ہیں اپنے لٹریچر میں وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے ان میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ڈاؤن فال آتا ہے اب ڈاؤن فول جو ہے وہ یہ جو ہیں اس لیے بھی آتا ہے کہ ایسے جو ٹریٹ ہوتے ہیں جس کو ٹریجک فلاؤ کہا جاتا ہے وہ بھی سیلف نالیج یعنی کم ہوتی ہیں انہیں نالیج کم ہوتی ہیں یا ان کی ججمنٹ نہیں صحیح ہوتی یا پھر ان میں پرائیڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ٹریجک فلاؤ کہتے ہیں اب ہمارشیہ جو ہے وہ بھی سیم اسی طرح کی ٹرم ہے تو ہمارشیہ بھی اسی طرح کی بات کی جاری ہے کہ اس میں کوئی ایرر ہوتا ہے اب ہمسلی بات کی جاتی ہے ٹریجک فلاؤ اور ہمارشیہ کے بارے میں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ دونوں ٹرمز جو ہیں ان کا بلکل سیم میننگ ہے یعنی ان کا جو ڈاؤن فول آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے ان میں کیا فولٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹریجک فلاؤ اور ہمارشیہ ایکزامپل آپ کے سامنے میں دیتی ہوں جیسے لکھا ہوا ہے ایڈیپس ریکس اب ایڈیپس ریکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرسن جو تھا کنگ جو تھا وہ بہت زیادہ ٹھیک تھا مطلب بہت کائنڈ ہرٹڈ بہت ہی زیادہ اپنی عوام کے ساتھ لائل تھا لیکن اس میں ایک فولٹ تھا وہ یہ کہ اس میں ہیسٹینیس تھی اس میں انگر تھی اور اس میں پرائیڈ بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کا ڈاؤن فول آتا ہے یعنی اپنے انگر کی وجہ سے وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے انکانشیس لی قتل کرتا ہے وہ جانبوچ کے نہیں کرتا ہے لیکن یہ اس کا ڈاؤن فول ہی تھا جس کے مطلب اس کی یہ فولٹ ہی تھا جس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فول آیا تو بہت ایزی سا کنسیپٹ تھا ہمارشہ اور ٹراجک فلا کے بارے میں اس سے ریکارڈنگ اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا